بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام پارٹ ٢١٤ وادیِ کُرہ خیبر کے بعد مسلمان وادیِ کُرہ کے سمت روانہ ہوئے یہودی اس وقت بھی شرارت سے بازنائے اور تیر برسا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مدہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اس لئے جنگ ہوئی لیکن یہودیوں نے معمولی مقابلہ کے بعد اس پر ڈال دی اور خیبر کے شرائط پر صلح کر لی ادائیگیِ عمرہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لئے مکہ تشریف لائے اور صلح حضیبیہ کی شرائط کے مطابق مغیر ہتیار کے مکہ میں داخل ہوئے کفارِ مکہ تین دن کے لئے شہر کھالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن قیام کے بعد عمرہ پورا کر کے مدینہ تشریف لائے رمل کی سنت اسی عمرہ میں جاری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے تواف میں رمل اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ مشرقین کے سامنے اپنی طاقت دکھانے کے لئے کی تھی جزوہِ موتہ آٹھ ہجری حاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسد حارس بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شرحبیل والی بسرہ نے قتل کر دیا تھا آپ کو اس کا بہت ستمہ تھا لیکن یہودیوں کی مخالفانہ روش کی وجہ سے ادھر توجہ کرنے کا موقع نہ ملا ان کی جانب سے اتمنان حاصل کرنے کے بعد زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو تین ہزار کی جمعیت کے ساتھ حارس بن عمیر رضی اللہ عنہ کے انتقام کے لئے بیجا اور ہدایت فرمائی کہ اگر زید شہید ہوں تو جعفر رضی اللہ عنہ امیر ہوں وہ شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ شرحبیل کے جاسوسوں نے اسے مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر دی وہ ایک لاکھ فوج لے کر مقابلے کے لئے بڑھا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ نے حاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دینے کا قصد کیا لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ ہمارا مقصد فتح نہیں بلکہ شہادت ہے اور وہ ہر حالت میں حاصل ہو سکتا ہے چنانچہ جوش شہادت میں تین ہزار مسلمانوں کا گروہ ایک ایک لاکھ رشکر کے مقابلے میں آیا اس تناسب کے باوجود مسلمانوں نے بہت بڑی بہادری اور جانبازی سے مقابلہ کیا لیکن تین ہزار اور ایک لاکھ کا مقابلہ ہی کیا زید رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم علم سمالا انہوں نے بھی جامع شہادت پیا ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم لیا یہ بڑی بہادری اور خوش تدبیری سے باقی ماندہ فوج کو دشمنے کے نرگے سے نکال لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سخت کلک ہوا ان کی شہادت کی خبر سن کر آنکھوں سے بے اختیار آسو جاری ہو گئے فتح مکہ آٹھ ہجری اب تک جو واقعات پیش آئے وہ در حقیقت اصل مقصد کا دیباچہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مقدم فرض خانہ کعبہ کو جو دنیا میں توحید کا سب سے پہلا اور واحد مرکز تھا بتو کی علائس سے پاک کرنا تھا لیکن قریش کی دشمنی اور قبائل عرب کی عام مخالفت نے اب تک اس کا موقع نہ دیا تھا صلی اللہ حدیبیہ کی بدولت ایک مرتبہ مسلمان یادگار ابراہیمی کو نگاہ غلط انداز سے دیکھ آئے تھے لیکن قریش زیادہ دنوں تک صلی اللہ حدیبیہ پر بھی قائم نہ رہ سکے حدیبیہ کی صلی اللہ کے مطابق قبیلہ بنی خیزہ مسلمانوں کا حلیف ہو گیا تھا اور اس کے حریف بنی بکر قریش کے معاہدہ خط ہو گئے تھے مگر از روئے معاہدہ فریقین میں سے کسی کو دوسرے کے حلیف پر ہاتھ اٹھانے کا حق حاصل نہ تھا لیکن بنی بکر اور ان کی حمایت میں قریش نے اس کے خلاف این حرم میں بنی خیزہ کو قتل کیا بنی خیزہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پر یاد لے کر آئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاسد بھیجا کہ وہ مقتلین کا خون بہا ادا کریں یا بنی بکر کی حمایت چھوڑ دیں ورنہ اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا یہ شرطیں سن کر قریش کی جانب سے کرتا بن عمر نے کہا ہم کو تیسری شرط منظور ہے لیکن پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد کے واپس آنے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی انہوں نے ابو سفیان کو فوراں تجدید معاہدہ کے لئے مدینہ دڑھائے لیکن اب آف صلی اللہ علیہ وسلم کا پہمانہ سبر لبریز ہو چکا تھا اور خانہ کعبہ کو بوتوں سے پاک کرنا آف صلی اللہ علیہ وسلم کا زوری فرض تھا اس لئے آپ نے معاہدہ کی تجدید نہ فرمائی ابو سفیان نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو کر ابوکر و عمر رضی اللہ عنہمہ کو درمیان میں ڈالنا چاہا مگر ان بزرگوں نے انکار کر دیا ان کے انکار کرنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حرم میں تجدید معاہدہ کا اعلان کر کے لوٹ گیا ابو سفیان کے واپس جانے کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر حرم کی تیاریاں شروع کریں اور رمضان آٹھ اجری میں دس ہزار فوج کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے راستے میں مہاہد قبائل ساتھ ہوتے جاتے تھے قریب پہنچ کر مکہ سے ایک منزل ادھر مرزہر مرزران میں مسلمانوں نے منزل کی اور ان کے دستے دور دور تک پھیل گئے قریش مسلمانوں کی روان کی خبر سن چکے تھے انہوں نے تحقیقات کے لئے ابو سفیان حکیم بن حضام اور ودیل بن ورکہ کو بیجا یہ لوگ پتہ چلاتے ہوئے مرزران پہنچے ابو سفیان پر حضرت عباس عزیل انہو کی نظر پڑی وہ اس کے رفیق تھے اس کی جان بچانے کے لئے اسے لے کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پہنچے لیکن خیمہ نبی کے محافظ دستے نے دیکھ لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہو کی نظر بھی پڑ گئی وہ اسے دیکھ کر بے قابو ہو گئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے اتصال کا وقت آ گیا لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہو آڑے آئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کی جان بکشی کرا دی اس وقت ابو سفیان کے تمام پچھلے عمال سامنے تھے اسلام کی اداوت مدینہ پر بار بار حملہ کبائل عرب کا اشتیال آف صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ان میں سے ہر عمل اس کا کون کا دعوے دار تھا لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ اس سے بھی بادہ تر تھی تمام گناہوں پر خطے افو پھیر دیا پھر بھی ابو سفیان بدستور کفر زلالت پر قائم رہا لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ڈرانے سے کلمہ تحید پڑھ لیا اور وہ سر پر گرور جو خدا کے سامنے بھی نا جھکتا تھا آستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھم ہو گیا اس کے افواج اسلامی کا سلاب مکہ کی طرف بڑھا ہر قبیلے کا دستہ الگ الگ تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو افواج الہی کا نظارہ کرانے کے لئے ایک بلند مقام پر بھیج دیا تمام قبائل کے پرچم یکے بعد دیگرے گزرتے تھے ابو سفیان افواج اسلامی کی حیبت سے سیما جاتا تھا سب سے آخر میں کوکب نبی نمودار ہوا اور ٹھیک آٹھ برس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ اس سرزمین میں فاتحانہ داکل ہوئے جس سے انتہائی بے کسی کی حالت میں محروم کیے گئے تھے قریش میں دس ہزار فوج کے مقابلے کتاب نہ تھی ان کو جانوں کے لالے پڑ گئے لیکن رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخلے کے وقت ہی مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ جب تک کوئی شخص خود ان پر حملہ آور نہ ہو وہ کسی پر تلوار نہ اٹھائیں اور مکہ میں داخلے کے بعد اعلان عام کر دیا کہ جو شخص حرم میں چلا جائے گا یہ دروازہ بند کر دے گا یہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ مامون ہے صرف چند خیرہ سروں نے معمولی سی مضامت کی جن میں دو مسلمان شہید اور تیرہ کفار مقتول ہوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرب میں کعبہ میں گئے اس وقت یہاں تین سو ساٹھ بط نصب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی سے گرانا شروع کیا اور زبان مبارک سے فرماتے تھے ترجمہ اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور نہ حق نابود ہو گیا یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے کے والا سورہ بنی اسرائیل آیت 81 خاص خانہ کعبہ کے اندر جس قدر بدھ تھے سب نکال دئیے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیوار کی تصویریں مٹھائیں شرک کی علائشوں سے تطہیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلالو تلہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز شکرانہ ادا فرمائی اس کے بعد جابرانِ قریش کے روبرو تحید الرسالت پر حسبِ زیل خطبہ رشاہت فرمایا جس کا کتاب نہ صرف عرب بلکہ سارے عالم سے تھا اے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اس نے اپنے آجز بندے کی مدد کی اور تمام جدتوں کی تنہا توڑ دیا ہاں آج تمام مفاقر سارے انتقامات اور خونوں بہا قدیم سب میرے قدموں کے نیچے ہیں اے قوم قریش اب جالیت کا گرور اور نصب کا افتخار خدا نے مٹا دیا تمام انسان آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے اس کے بعد کلام مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی لوگوں میں نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف وہ ہے جو زیادہ پریزگار ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا اور واقف کار ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی خرید و فروب حرام کر دی خطوے کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جابرانِ قریش سامنے تھے ان میں وہ حسلہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب کے سرکردہ تھے وہ بھی تھے جو پیکرِ اکدس کے سامنے ترہ ترہ کی گستاگیاں کر چکے تھے وہ بھی تھے جو ہر ترہ کی عذیتیں پچھاتے تھے وہ بھی تھے جنہوں نے گریب مسلمانوں کو مشکِ ستم بنایا تھا وہ بھی تھے جنہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا کچھ معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں اگرچہ یہ سرکش تھے گمراہ تھے اسلام کے دشمن تھے لیکن مزاج سناش تھے بول اٹھے تو شریف بھائی اور شریف برادر زادہ ہے فرمایا تم پر کوئی معاخضہ نہیں جاؤ تم سب ازاد ہو چند اشتہاری مجرموں کے علاوہ سب کو آمان دے دی نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہم نے امام کعبہ پر چڑھ کر ازان دی قریش کی قوت اور رعونت اگرچہ خاک میں مل چکی تھی لیکن اب بھی جہلی اسبیت باقی تھی چنانچہ ازان کی آواز سن کر ان کی غیرت مشتعل ہو گئی اور عطاب بن اسید کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا خدا نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کو سننے کے لیے دنیا میں باقی نہ رکھا تاہم ان کے لیے دامن رحمت کے علاوہ کوئی جائے پناہ باقی نہ رہ گئی تھی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے افوے عام نے اکثروں کے دلوں میں سے اسلام کی نفرت تور کر دی تھی اس لیے صدحہ پرگرور سرستان اسلام پر خم ہو گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفحہ میں ایک بلند مقام پر تشریف فرما تھے اور کفار جوک در جوک آ کر بیعت اسلام سے مشرف ہوتے تھے پندرہ یوم قیام کرنے کے بعد ماز بن جبر رضی اللہ انہو کو نو مسلموں کی تعلیم کے لیے چھوڑ کر مدینہ تشریف لے لائے اگلا ٹاپک ازوہ ہنین اتاس طائف کا محاصرہ تقسیم کا نام ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل جرنی آف اسلامی پاتھ کو سبسکرائب کریں اور کمیٹ میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی شکریہ